عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کر لیا کریں دعا ایک واحد چیز ہے جو آپ کی قسمت کو بدل سکتی ہے جب آپ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک کر دعا کرتے ہیں تو اللہ بہت جلد سنتا ہے اور یہ دعا ہی ہے جو آپ کی قسمت کو بھی بدل دیتی ہے آج جو آپ کے لئے وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ وظیفہ محبت کے لئے بہت ہی مجرب ہے یہ وظیفہ میاں بیوی کی محبت کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اگر میاں نراز ہیں یا بیوی نراز ہے تب بھی ہو سکتا ہے آپ کسی کے دل میں اتنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بغیر رہ نہ سکے اس کے لئے بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان آپ کو دھکہ دے کے چلا گیا ہے پہلے محبت کے بہت بڑے بڑے وعدے دعوے کیے تھے اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے آپ کا نمبر بلوگ کر دیا ہے آپ سے کنٹیکٹ ختم کر دیئے ہیں اور آپ کی محبت سچی ہے اور جائز ہے تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفہ بتانے سے پہلے ان سب بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور جو بھی میری ویڈیو ہے یوٹیو پر اس کی روحانی اجازت چاہتے ہیں تو فورٹی ون ٹیم دروشی پڑھ کے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا روحانی طور پر اجازت ہے وظیفہ بہت آسان ہے دن میں کسی بھی ٹیم آپ کر سکتے ہیں گیارہ دن بلا ناغہ آپ نے کرنا ہے کسی بھی نماز کے بعد جب نماز ادا کر لیں تو گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے نماز والا درودِ ابراہیمی اس کے بعد گیارہ بار سورت ال اخلاص پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ سورت ال اخلاص پڑھ لیں اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لیں اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے اور یا ودودو پڑھنا ہے ایک سو گیارہ مرتبہ یا ودودو جب یا ودودو شروع کرنا ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اور جو مطلوب ہے جو آپ کا محبوب ہے اس کے سینے پر دم کرنا ہے ایک پھوک مار دیں دو مار دیں تین پھوک مار دیں اگر تصور اچھا بن رہا ہے تو تصور میں کر لیں ورنہ تصویر سامنے رکھ لیں اور جب یا ودودوں پڑھنا شروع کرنا ہے دل پہ ہاتھ رکھے تو یہ نیت کرنی ہے کہ یہ ہاتھ جو میں نے اپنے دل پہ رکھا ہوا میں نے اپنے محبوب کے دل پہ رکھا ہوا ہے اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اس کے سینے پر اس کے دل پر سیدھا اثر کر رہا ہے اس نیت سے آپ نے یہ شروع کرنا ہے گیارہ دن بلا ناغا کرنا ہے یعنی کہ ڈیلی کرنا ہے اور جو میری بہنیں کریں گی خاص دنوں میں یہ عمل نہیں کرنا وہ دن بعد میں کونٹ کر کے پورے کر سکتی ہیں ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ